بہر سواگتہ جی سبھی سٹوڈنٹس کا کنیڈا سے فیڈرل گورنمنٹ ایک کے بعد ایک نئے اپ ڈیٹ دے رہی ہے انٹاریو سے اب نئے اپ ڈیٹ ہے بریٹش کلمبیا سے بھی نئے اپ ڈیٹ آیا تھا لیکن آج بات انٹاریو سے کریں گے انٹاریو سے ایک بہت بڑا اپ ڈیٹ ہے امر جی سنگھ کمر براڈوی امیگریشن کے چیف ہمارے ساتھ اس اپ ڈیٹ کو شیئر کریں گے کمر صاحب میں چاہوں گا کہ پوری ڈیٹیل انٹاریو کے ان اپ ڈیٹ کی ضرور شیئر کیجئے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کینیڈا کی طرف سے بڑے اپ ڈیٹ آنے شروع ہو چکے ہیں پہلے جو سینٹر گورنمنٹ نے دیا فیڈرل گورنمنٹ نے دیا اب اس کے بعد پروینس وائز یہ سسٹم چل پڑا ہے تو کل میں نے جو آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا that was regarding بریٹش کلمبیا اور آج انٹاریو کو لے کے انٹاریو بھی چار چیزیں ایمپلیمنٹ کرنے جا رہا ہے جو انہوں نے انڈیکیٹ کر دیا ہیں سب سے پہلے جو گورنمنٹ نے بھی کہہ دیا ہے سینٹر گورنمنٹ نے بھی انٹاریو بھی اس کو کرنے جا رہا ہے کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ بین ہو جائے گی مطلب اب کوئی نیا کالج بھی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ نہیں کر سکے گا اور نہ ہی اس کو کوئی پرمیشن ملے گی گورنمنٹ کی طرف سے یہ پہلی چیز یہ آپ کے فیدے کی چیز ہے اس میں کہیں بھی نقصان نہیں ہے آپ گلتی سے بھی ایسے کالج میں کسی میں نہ فس جاؤ تو یہ گورنمنٹ جو کرنے جا رہی ہے یہ بچوں کے لیے بہتر ہوگا تاکہ کسی طرح کے فراڈ کا شکار وہ نہ ہو دوسری جو چیز وہ کرنے جا رہے ہیں that is کہ کوئی بھی کالج جو بھی انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کو رکروٹ کرنا چاہتا ہے جب وہ اٹیسٹیشن لیٹر لے گا پروینٹ سے اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کے پاس بچوں کی اکموڈیشن کے لیے فسیلیٹی ہے اگر بچے کو وہاں پر آ کر وہ اکموڈیشن چاہیے ہوگی تو مطلب جو ہاؤسنگ ایشو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس سے آنسر ہوگا بچہ زیادہ پریشان نہیں ہوگا اگر کہیں سے اسے اکموڈیشن نہیں ملے گی تو اس کا کالج اس کے لیے اکموڈیشن کی ویوستہ کر کے دے گا تیسری چیز جو کرنے جا رہے ہیں وہ کیپنگ کینیڈا کے اندر سب سے زیادہ سٹوڈنٹ انٹاریوں میں جا رہا ہے اس لیے سب سے بڑی کیپنگ بھی انٹاریوں کے اوپر ہی لگے گی اس سمیں تقریباً پانچ لاکھ سے اوپر سٹوڈنٹ ہے جو انٹاریوں کے اندر ہے صرف ٹوٹل جو آٹھ دس لاکھ کینیڈا میں ہیں اس میں سے پانچ لاکھ صرف انٹاریوں کے اندر ہے دو سے ڈھائی لاکھ کل بریٹش کلمبیا نے فگر دی تھی اور باقی ادر جگہ پہ ہے تو یہی جو نمبر ہے یہ سب سے زیادہ کٹ ہوگا یہاں پر کہیں نہ کہیں سب سے زیادہ نمبر گریں گے سو جن بچوں نے اپلائی کرنا ہے ان کو میری ایک سٹرونگ اڈوائز ہے جو میں نے کل بھی دی تھی کہ بھائی گورنمنٹ کالجیز کے علاوہ اور اچھے گورنمنٹ کالجیز کے علاوہ کہیں اور اپلائی نہ کرنا مشکل میں رہو گے اچھے گورنمنٹ کالجیز لو یا یونیورسٹیز لو یونیورسٹیز پرائیویٹ اور پبلک دونوں ہی آپ کے بینیفٹ کی ہیں ڈگری پروگرامز میں جا رہے ہو سیف ہو یا پھر اچھے کالجیز میں جا رہے ہو سیف ہو اور تیسری چوتھی ایمپورٹنٹ چیز انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی کورسیز میں وہ سٹوڈنٹ کو رکروٹ کریں گے وہ گورنمنٹ میک شور کرے گی کہ وہ ایسے کورسیز ہیں جو لیبر مارکٹ کی ریکوارمنٹ کو فلفل کرتے ہیں تو مطلب اب ہر ایک کورس میں جانا پوسیبل نہیں ہوگا اور نہ ہی کالج آپ کو ہر ایک کورس میں ایڈمیشن دے گا اب صرف انہی کورسیز میں انٹاریوں میں آپ جا پاؤ گے جو گورنمنٹ کی انڈسٹریل ریکوارمنٹ کمرشل ریکوارمنٹ کے اقارڈنگ ہوں گے تو یہ آپ کے لیے ایک اور گنا بینیفٹ ہوگا کیونکہ یہ ایسے کورسیز ہوں گے جہاں پر لیبر کی شورٹیج ہوگی جہاں پر لوگوں کی ریکوارمنٹ ہوگی تو سٹڈی ختم کرنے کے بعد آپ بیٹر ورکنگ پوزیشن میں ہوں گے ایسے کورسیز کے ساتھ سو ان چیزوں کا دھیان رکھیں اور سوچ سمجھ کر دھیان سے اب اپنی اپلیکیشنز کو پرسیڈ کریں کسی نے بھی الٹے سیدھے کالج میں اپنی فائل کو پرسیڈ کر رکھا ہے اگر فائل ایمبیسی نہیں گئی ہے تو اس کو یہی پر روک لیں ویڈراؤ کر لیں اس کالج سے اور مووڈ ٹوورڈز بیٹر کالجیز اکارڈنگ ٹو دا نیو ریکوارمنٹس اور جیسے جیسے یہ اپڈیٹ آئیں گے ہم لگاتار آپ سے شیئر کرتے رہیں گے چینل کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ یہ اپڈیٹس اب ڈیلی بیسیز پہ ہو جائیں گے ہر روز کوئی نہ کوئی پروینس اپنا اپڈیٹس دے گی اس کے بعد اور اپڈیٹس دے گی تو مارچ تک یہ سیناریو ایسے ہی رہنے والا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ آپ کوئی بھی لیٹس انفرمیشن کبھی مش نہ کریں آگے بھی اس چینل کے ساتھ لیٹس اپڈیٹ شیئر کرتا رہوں گا آج کے لئے اتنا نمشہ سو ٹینکیو سو مچ عمر جی سنگ کمر ہمارے ساتھ موجود تھے براڈوے امیگریشن کے چیف نائن زیرو ٹو تری ایٹ نائن زیرو ٹو تری ایٹ اس نمبر پہ آپ فون کر سکتے ہیں وٹس اپ کر سکتے ہیں پروفائل شیئر کر سکتے ہیں آن لائن آپ براڈوے امیگریشن کے پیجز پہ ویب سائٹس پہ وزٹ کر سکتے ہیں نیر بائی آفیسز میں وزٹ کر سکتے ہیں آپ انڈیا کے کسی بھی حصے سے آن لائن فائل بھی براڈوے امیگریشن کے آن لائن پورٹل سے یا اس نمبر سے بات کر کے موو کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو کلارٹی چاہیے پوری انفرمیشن اور چاہیے کسی انفرمیشن کو آپ کو کلیر نہیں ہے تو آپ انہی نمبر پہ بات کر سکتے ہیں تھانکیو سو مچ